اور انہوں نے قانون پاس کیا ہے کہ پانچ لاکھ روپیہ جرمانہ اتنے سال سزا اگر آپ نے فوج کے خلاف بات کی میں وپس اہد کرتا ہوں سب کے سامنے کہ میں چپ نہیں رہوں گا تم لوگوں کو جتنا ظلم کرنا کہ کر لو میں چپ نہیں رہوں گا حضرت دوستوں السلام علیکم نمستے ست سریعکال گوڈ آفٹرنون کل بائی پوسٹ ایک لیٹر آیا امریکہ سے فلوریڈا سے اور اس میں جو گندی زبان استعمال کی گئی جو باتیں کی گئیں وہ ظاہرے ایک پاکستانی ہی کر سکتا ہے ایک آئی ایس آئی کا ٹٹو ہی کر سکتا ہے اور پاکستان کی گھٹیا فوج پاکستان کے گھٹیا حکمران وہ اور تو بزدل لوگ کچھ کر نہیں سکتے جا کے لڑیں نا پروفیشنل انڈین آرمی سے لڑیں جس کے لیے پیسہ کھا رہے ہیں بہتر سال سے جس کے لیے پوری قوم کو بھکاری بنایا ہوا ہے اس سے جا کے لڑو لیکن لڑ رہے ہیں ہم جیسوں سے اور سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ڈر جائیں گے یا چھپ ہو جائیں گے تو چھپ ہونے والی پوزیشن تو رہی نہیں ہے ہماری بولیں گے تو ہم پہلے میں آپ کو اس خط کے بارے میں بتا دوں کہ میں نے اس خط کا جتنا بھی سٹڈی کیا ہے نا تو اس میں جو لنگویج استعمال کی گئی ہے نا وہ ایک اہل زبان اردو والا ہے یعنی جس کی زبان اپنی اردو ہے وہ ہے تو میں سمجھتا ہوں میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے اس لنگویج کو دیکھتے ہوئے کیونکہ میں بھی کراچی کا ہوں کہ یہ پیور کوئی کراچی کے یا کسی اردو زبان والے کی کوشش ہے یا لیٹر ہے کیونکہ کراچی ہے نا اس وقت پاکستان کے آرمی کے سب سے بڑے غلاموں میں سے ایک شہر ہے کراچی کے لوگ اس وقت بلکل غلامی کی دلدل میں گھرسے ہوئے ہیں اور مزے سے بوٹ چاٹنے میں لگے ہوئے ہیں اور کراچی والوں نے بزدلی کا وہ مظاہرہ کیا ہے اس وقت کہ وہ آرمی کے بلکل ہی نیچے لگے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے مجھے اگر یہ لیٹر بھیج کے سمجھ رہے ہیں کہ مجھے وہ ڈرہ لیں گے اس میں انہوں نے خالی مجھے ٹارگٹ نہیں کیا اس میں سنجے ڈکشیٹ بھائے کو بہت گالیاں دیئے ہیں بہت زیادہ ارون سہار ان بھائی ہیں جو نیو زیلینڈ میں ہوتے ہیں انہوں نے بھی میرے ایک دو انٹرویو کیا ہے تو ان کو خوب گالیاں دیئے ہیں تاریخ فتہ بھائی کو گالیاں دیئے ہیں تاہیر گورا صاحب کو گالیاں دیئے ہیں تو جو بھی پاکستان کی پولیں کھول رہا ہے جو بھی پاکستان کے بارے میں سچ بول رہا ہے ان کو ٹارگٹ کیا ہے اس لیٹر میں بہت ہی گندی زبان استعمال کی گئی ہے اور ہندو دھرم کے بارے میں ہندووں کے بارے میں بھارت کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کھل کے نفرت کا اظہار کیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑنا ہے تم لوگوں کی یہ جو مرچے لگی ہوئی ہیں اس لیٹر سے انتظہ ہو رہا ہے کہ کتنی مرچے لگی ہوئی ہیں اب مجھے میرے دوست جو مشورہ دے رہے ہیں اور جو مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو لائٹلی اعلان لوں تو میں اس کا اور کیا کروں میں نے پولیس میں ریپورٹ کر دی پولیس نے لیٹر بھی رکھ لی اپنے پاس سے کام اس کا سارا فورنسک اور ساری چیزیں دیکھیں گے اور امریکہ کی آثورٹیز کے ساتھ مل کے ہم اس مسئلے کو دیکھیں گے تو لیٹر میں نے پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لائٹلی لانو تو اور اب اس کے علاوہ کیا جا سکتا ہے تو یہ تو اب ہم ایک جہاد کر رہے ہیں اور ایک بدبودار بزدل دشمن سے لڑ رہے ہیں تو اس کے لیے اتنا تو ہوتا ہے دو راستے ہیں یا تو چپ چاپ ہو کے بیٹھ جاؤ نپنسک کی طرح بزدلوں کی طرح کائروں کی طرح بیٹھ جاؤ چپ چاپ اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاؤ کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا کوئی جوب بھی نہیں کرنی پڑے گی بس جا کے تھوڑا خالستانیوں کی مدد کرنی ہوگی تھوڑا کشمیریوں کے جھنڈے اٹھا کے چلنے ہوں گے یو این میں بھارت کو گلیاں دینی ہوں گی بڑی زبردست زندگی بن جائے گی وہ چوئیس ہم نے لینی ہم نے سچائی کا راستہ لیا ہے اور یہ میرے دیش کی پرمپرہ ہے میرے پرکھوں کی پرمپرہ ہے کہ اس دیش نے ہمیشہ سچائی کا راستہ اپنایا تھا اور جس کے لیے بڑی قربانیاں دیں بڑے انویڈرز آئے بڑے کچھ آئے لیکن اس دیش کے مہان لوگوں نے سچائی کا راستہ نہیں چھوڑا تو میرے اندر بھی وہی ڈی اے نے ہے میں اس سے پیچھے تو ہٹوں گا نہیں جاری رکھوں گا یہ سفر تم لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں لگتی رہے بھائی جب تم لوگوں کا وار مجھ پہ پڑے گا تب دیکھی جائے گی ابھی تک تو میں بچا ہوا ہوں اور اپنے طور پر جو حتیات کر سکتا ہوں ایک یہ صاحب ہیں بیلجیم سے یہ کشمیری ہیں پی اوکے سے فاکستان فوج کے بوٹ چاٹنے والے جو میری ہر ویڈیو دیکھتے ہوں اور پھر مجھے ایک ای میل کرتے ہیں گالیوں سے بھر کے تو جرال ہے اسد جرال تو میں جب بیلجیم میں رہتا تھا تو میں کچھ جرالوں کو جانتا تھا جو آئی ایس آئی کے دلال تھے تو یہ جرال جو ہے نا پی اوکے سے یہ آئی ایس آئی کے دلال ہیں اور وہ اگر جرال سن رہا ہے نا جس کا یہ فون نمبر بھی بھیج رہا ہے کہ مجھے تم اپنا ایڈریس دو میں لنڈن آ کے تیرے ساتھ یہ کروں گا اور وہ کروں گا تو میں نے پولیس کو تو یہ فون نمبر دیا ہے کہ کم از کم اس کو ہی پکڑ لو جا کے کھل کے دھمکیاں دے رہے کھل کے گالیاں دے رہے تو ان لوگوں کو بڑی مرچی لگی ہوئی ہے یہ پاکستانی فوج کے دلال ہیں بوٹ چاٹنے والے لوگ ان لوگوں کو مرچی یہ لگی رہی ہے کہ میں کیوں پاکستان کے بارے میں سچ بولوں بول رہا ہوں تو میں تو بولوں گا نا بھائی اگر ہم لوگ باہر رہنے والے بھی ڈر کے پاکستان فوج کی بزدیل فوج سے ڈر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر آواز کون اٹھائے گا آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کل شام سے کولو ڈسٹرکٹ بلوچستان کے کولو ڈسٹرکٹ مری کبائل کا مین شہر ہے کولو وہاں پہ آپریشن ہوا ملٹری نے بزدیل فوج لوگوں کے گھروں میں گز گئی عورتوں اور بچوں کو اٹھا کے لے گئے عورتوں اور بچوں کو کتنے بے گناہ لوگوں کو مار دیا پورے شہر کولو شہر کا پورا محاصرہ کیا ہوا ہے کوئی بچے کا دودھ تک اندر نہیں جا سکتا کوئی نہ اندر جا سکتا ہے نہ کوئی بار آ سکتا ہے یہ جی بہدور فوج پاکستان کی اس کے خلاف آواز نہ اٹھائیں کیا ہم پاکستان بھر کے پریس کلپز کے باہر کئی سالوں سے کنٹینیوس ہڑتالی کیمپ لگے ہوئے ہیں آندولن کیمپ لگے ہوئے ہیں اس آندولن کے بارے میں کوئی وائس پریسیڈنٹ امریکہ کی جو مینہ حیرس ہے وہ نہیں بول رہی کوئی ریانہ نہیں بول رہی کوئی گریٹا نہیں بول رہی کوئی برڈش پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بول رہا کئی سالوں سے وہ آندولن چل رہے ہیں ہزاروں بلوچ مار دیے گئے لیکن بھارت کے مارے میں آجت یہ بات تو فوراں شروع ہو جاتے ہیں یہ لیکن یہاں پہ تو پھر اور کون آواز اٹھائے گا کل اسلام آباد میں جب امران خان ٹیررسٹوں سے میٹنگ کر رہا تھا پرائم منسٹر آواز میں ٹیررسٹوں کے ساتھ ٹالیبان کے ساتھ اندر میٹنگ کر رہا تھا باہر آندولن ہو رہا تھا کون کر رہے تھے سیویل سرونٹس سرکاری کرمچاری تنخواہوں کے لیے مطلب پاکستان میں تو بھوک مر رہے ہیں لوگ ان سب چیزوں کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے تو ان کے اوپر آنسو گیس ایکسپائرڈ آنسو گیس کے ساتھ فائرنگ کی گئی اور ڈائریکٹ مار رہے ہیں ان کے ہوای ہوتی ہے نہیں تو ڈائریکٹ ان کی طرف ٹارگیٹ کر کے مار رہے ہیں وہ آنسو گیس کے شیل کی گئی ان کے اوپر اندر امران خان ٹیررسٹوں کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا پلاننگ کر رہا تھا آگے کس طرح افغانستان اور بھارت پر آتک مچانا ہے وہ باہر انٹی ٹیررسٹ اسکویٹ پیس فل پروٹیسٹرز کے خلاف یہ کر رہا تھا تو ہم آواز نہ اٹھائیں کیا گلالہی اسماعیل جو اپنی جان بچا کے بھاگ کے امریکہ چلی گئی ان کے پیرنٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کتنے عرصے سے ہو رہا ہے آپ لوگوں کو اندازہ ہے عدالتوں میں گھسیڈ گھسیڈ کے ان کے بڑے پیرنٹس کو لے کے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ پختونوں کے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کی بیٹی آواز اٹھاتے تھی وہ چلی گئی ہے اور اب امریکہ سے وہ آواز اٹھاتی ہے تو ان کے پیرنٹس کو وہاں پہ تنگ کیا جا رہے ہیں لاسٹ ویک ان کے فادر کو عدالت میں زمانت کے لیے گئے تھے وہاں پہ گرفتار کر لیا اور ایسی کھولی میں رکھا ہے زمین پہ سلاتے ہیں کارنٹین کے نام پہ اور ایسا کارنٹین کروا رہے ہیں کہ چالیس لوگ اس کھولی میں ایک کھولی میں رہ رہے ہیں کپڑا چادر تک نہیں دیئے زمین پہ سلا رہے ہیں ایک بڑا پروفیسر ہے وہ قوم کو تعلیم دینے والے پروفیسر کا انہوں نے یہ حال کیا ہوا ہے اور فوج کی دلالی کرنے والے چوروں لوکیٹوں کو نوٹوں سے بھرے بھرے بیگ دیے جا رہے ہیں سینٹ کے الیکشن کے نام اس ویڈیو میں عمران خان کا دھائی سال سے وزیر قانون لو منسٹر آف کے پی کے پروفنس دھائی سال سے تھا وہ پیسہ بٹو رائے پی ٹی آئی کے لوگ آ آ کے کیمرے کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت کے چیف منسٹر کے پی کے کھٹک کرنٹ دیفنس منسٹر ہے کھٹک عمران خان کا اس کے کہنے پہ یہ پیسے باتے گئے سارے ممبرز آف پارلیمنٹ کو یہ پیسے باتے گئے تھے دوہزار اٹھارہ میں ووٹ خریدنے کے لئے اسمبلی کا سینٹ کے الیکشن میں اسمبلی ممبر ووٹ ڈالتے ہیں جس کے ہاتھ جو لگ جائے وہ چوری کر رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہو کہ آواز بھی نہ اٹھائیں آواز اٹھائیں گے تو کریمہ بلوج کو کینیڈا میں مار دیں گے ساجو دسین کو سویڈن میں مار دیں گے تارک فتح کے اوپر اور تاہیر گورا کا اوپر کینیڈا میں حملے کریں گے مجھ جیسے غریب آدمی کو لنڈن میں جینے نہیں دیں گے تو کیا آپ سمجھتے کہ آواز بند ہو جائے گی آواز تو اٹھتی رہے گی تم لوگوں کا ظلم کم نہیں ہوگا تو آواز تو اٹھتی رہے گی اور یہ میں واپس اہد کرتا ہوں سب کے سامنے کہ میں چپ نہیں رہوں گا تم لوگوں کو جتنا ظلم کرنا کر لو میں چپ نہیں رہوں گا آواز اٹھاتے رہیں گے اور میں بس اور کیا کہوں آپ سے میں کہ پاکستان میں اس وقت حالات حد سے زیادہ خراب ہیں غداری فوج کے اپنے لوگ کر رہے ہیں ملک کے ساتھ عوام کے ساتھ کیونکہ ملک ہوتا ہے نہ جو دیش ہوتا ہے نہ وہ پبلک سے ہوتا ہے خالی زمین دیش نہیں ہوتی پبلک ہوتی ہے اور پبلک کا تو جینا حرام ہے اور یہ لٹیری غاسب فوج ہے بزدل فوج جو لوٹ کے کھا گئی ہے اس ملک کو میں کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں جتنے فوجی ہیں حاسم سلیم باجوہ کمر باجوہ یہ اور انہوں نے قانون پاس کیا ہے کہ پانچ لاکھ روپیہ جرمانہ اتنے سال سزا اگر آپ نے فوج کے خلاف بات کی اس غدار فوج کے خلاف اس بزدل اور بھگوڑی فوج کے خلاف اگر ہم بات نہیں کریں گے تو کیا کریں گے پھر صرف بات ہی تو کر رہے ہیں اور تو ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں ساری سیویل کورپورشنز پہ میں نے کہا نا آپ کو کہ ان کا قبضہ ہے اب یہ لیفٹینن جنرل ملک زفر اقبال پنجاب پبلک سرویس کے بھی چیرمن یہ فوجی بن گئے حد ہے کہ نہیں ہے پنجاب پبلک سرویس کے ایمبیسیڈرز اتنے ٹوپ جگہوں پہ ہیں جنرل بنے ہوئے ہیں تو پھر اس کے بعد تم کہو گا آواز نہ اٹھائے تو پھر آواز تو ہم اٹھائیں گے اور کھل کھلکا اٹھائیں گے جتنا تم ہمیں تنگ کرو گا ہم اتنا اور زیادہ آواز اٹھائیں گے تو عزیز دوستوں آپ لوگوں کی سپورٹ ہے جس کی بل پہ ہم آواز اٹھا پا رہے ہیں اور کیپ سپورٹنگ کیپ پرینگ فور آس جائے ہند جائے شری رام موسیقی موسیقی